کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اچھی صحت بنانے کے لئے جو دودھ دہی اور پنیر کھا رہے ہیں اس میں ملایا جانے والا پروٹین بائنڈر ہمارے صحت کے لئے کتنا ہانکارک ثابت ہو سکتا ہے اور اس پروٹین بائنڈر کے ہمارے سریر میں کتنے ہانکارک دشپرہ ہو سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ حالی میں خاد سنس تھا FSAI نے بھی دکھ دکھ پادوں میں اس کا پریوک صحت کے لئے کافی ہانکارک مانا ہے ڈاکر منیز سنگھ نے بتایا کہ یہ ہے پیٹ کے کینسر اور اماسے کے کینسر کے لئے تک جبابدار ہو سکتا ہے کار کی پرسانیاں کھانے والوں کو ہو سکتے ہیں دودھ ہی ایک ایسا پروڈکٹ ہے پرکٹی نے بنایا ہے کہ جو سب سے پہلے ہمارے اماسے میں پچھ سکتا ہے بات آئی ہے پروٹین بائنڈر کی تو پروٹین بائنڈر میں ہی ورڈ بڑا ہوا ہے پروٹین جو کی الگ سے جا کر جو بھی پروٹین کے اتفاد ہے جسے دودھ یا دہیں اس کے جو مولیپن ہوتے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے جس کے قارن اس پروڈکٹ میں گھاڑا بناتا ہے اس پیسلی پیلے دہیں میں اس چیز کو یوز کیا جاتا تھا کمپلے دوارا جو بھی آرٹیفیسل روپ سے اس کو ملاتی تھی لیکن اب بڑے طور پر میں دودھ کے اندر اس کے مولیپن کو جوڑ کر دودھ کو گھاڑا بنانے میں اس کا اپنے کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز دودھ کے پوشک تکوں کو کم کرتی ہے ساتھی ساتھ جب یہ دودھ ہمارے اماسے میں اسٹمک میں جاتا ہے تو اسے اپچ میں کمپلے بدلتا ہے دودھ ہمیں پچ نہیں پاتا ہے اور لمبے سمیتک اگر اس کا اپیو کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اماسے کے کینسر کے لیے بھی آگے بڑھ کے اور آگے جا کے کارڑ بندہ ہے جدی ان پروڈکٹ کا استعمال لمبے اس طرح تک یا لمبے سمجھ تک کوئی وقتی کرتا ہے جنبے پروٹین بائنڈر کی ملاوٹ کی گئی ہے تو وہ اس کی اماسے کا کینسر بھی بنائے گی اس سے کوئی بھی منہ نہیں کر سکتا تو جیسے چھوٹے بچے اور گروتی محلائے ہیں ان کو دودھ کا خاص طور پر دودھ پادوں کا سیون کرنے کے لیے بولا جاتا ہے ڈانکٹر دورہ بھی سلایا دی جاتی ہے تاکہ ان کو بوسکت تو پرابت ہو سکیں تو گروتی محلائوں کے لیے اور بچوں کے لیے کتنا نقصان دے ہوئی دیکھیں بات ہم نے کری ہے پروٹین بائنڈر کی تو پروٹین بائنڈر جس جس دودھ میں ملاوہا ہے دہی میں ملاوہا ہے اور ایسی بستوں کا جدی گروتی محلائے اور بچے سیون کرتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ پون روپ سے ان کے لیے یہ ایک ویسے لے پجھارت کے طرح ہی مانا جائے گا ان کے سلیل کو یہ نقصان پہنچائے گا ہی پیڑھ جائے گا تو کرپیا کر کے FSSI کے مانک کے دوارا سلسطان کے مانک کے دوارا ہی ایسے پروٹین بائنڈر کا استعمال کریں جس میں بائنڈر نہ ملا ہو اس کے لیے ایک اویرنیس ہمیں سوسائیٹی میں لانا ہوگی ہر مانجم کے طور پر خود اپنے مانک اس طرح کو بنائے انہی کمپنیا پترکاری کا دکٹرز سلسطان سب ہی اس کے لیے اویر کریں کہ جنگین پروٹین پاوڈر پروٹین کے جو بھی پروڈکٹ ہے جس میں دہیں آتا ہے یا دود آتا ہے اس کے اندر پروٹین بائنڈر کا اوپیو گناہ کیا جائے ٹھیک ہے گواز تم نامتا ہے میرا نام ڈاکٹر منیس سنگ گولر اندور سنگ